عوض بلیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثالی استاد کون ہوتا ہے اور اس استاد میں کون کون سی خوبیہ ہونی چاہیے اور مثالی استاد وہی ہے جو ہم قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے اور سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے استاد کے اندر کون کون سی خوبیہ ہونی چاہیے اور دیکھنا یہ ہے کیا وہ خوبیہ ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں کیا یہ ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ دو پارٹ پر مشتمل ہوگی ویڈیو تو پہلی ویڈیو میں بھی ہم اس کا دیکھیں گے کہ ہم ایک مثالی استاد کی طرح کیسے ہمیں رہنا ہے اور کس طرح سے اپنے سٹوڈنس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے تو نمبر ایک باعمل پرسنیلٹی کو استاد کہتے ہیں یعنی ایسی پرسنیلٹی جس میں علم کے ساتھ اعمل بھی ہو تو ایسے کو ہم کیا کہیں گے مثالی استاد کہیں گے استاد بننے کے لئے مہارت ضروری ہے صرف علم ضروری اور کافی نہیں ہے یعنی علم تو حاصل کر لیے بہت زیادہ لیکن اس کو ہم ڈلیور کرنے نہیں آرہا کہ ہم اس علم کو باقی لوگوں تک کیسے پہنچائیں تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے ایک شخص قرآن کا علم ہوتا ہے اور ایک اس کا ماہیر ہوتا ہے یہ دو باتیں ہوتی ہیں استاد میں کہ وہ ماہیر ہوتا ہے یا سکولر ہوتا ہے کسی بات کو بغیر دلیل کے بیان نہ کریں یعنی اگر اس قرآن پاک کا کام کرنا چاہتے ہیں تو بات جو بھی کریں اس میں اس کی دلیل ضرور دیں اور دلیل جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ہونی چاہیے علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا واقفیت حاصل کرنا یعنی کسی چیز کا جاننا علم کہلائے گا اور مہارت ہوتا ہے علم کمال اور مشک یعنی پریکٹس کر کر کے اس طرح ہو جائے انسان کے وہ علم آگے دے سکے جس شعبے کو آپ چاہتے ہیں یا جس کام کو آپ لے کر آگے جانا چاہتے ہیں تو کیا اس میں کوئی آپ کو مہارت آگئی ہے یعنی اگر آپ قرآن کا علم دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ پہلے سمجھ لیں کیا واقعی آپ کے اندر یا ہمارے اندر وہ صلاحیت آگئی ہے کہ ہم قرآن کو آگے لے کر چلیں مثالی استاد وہ ہوتا ہے جو علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس علم کو آگے دینا بھی جانتا ہو یعنی یہ نہیں کہ علم حاصل کر لے اس نے بہت سے ڈگرییں حاصل کر لی لیکن تو اس کو وہ آگے علم گلیور کرنے یعنی دینے نہیں آرہا تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو علم حاصل کر لیتے ہیں وہ پھر ماہر بھی ہوں تو یہ اپنا جائزہ ہم نے خود لینا ہے یعنی جیسے ہم کھانا کھانا جانتے ہیں تو ہمیں کھانا کھانے جاننے کے ساتھ کھانا کھلانا بھی آنا چاہیے تو پھر بات بنے گی علم حاصل کرنے والے لوگ تین قسم کی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سے تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک علم صرف اپنے لیے حاصل کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈگرییں حاصل کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں صرف اپنے ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا پھر صرف اپنے لیے علم حاصل کرتے ہیں نمبر دو وہ لوگ ہوتے ہیں خود علم حاصل کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں جو عمل نہیں کرتے یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بہت ڈگریز ہوتی ہیں بہت زیادہ علم ہوتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں دوسروں کو دے دیتے ہیں اور اس پر خود کوئی عمل نہیں کرتے نمبر تین جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی علم سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تیسری قسم لوگ جو سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو خود بھی علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی علم دیں علم کی زندگی اس کو آگے پھیلانے میں ہے اور ورنہ علم فوت ہو جاتا ہے جتنا ہم علم حاصل کریں اور سے ہم آگے ڈلیور کرتے رہیں آگے دیتے رہیں تو اس کا مطلب ہے جو بھی ہم نے علم حاصل کیا وہ زندہ رہے گا ورنہ وہ فوت ہو جائے گا اپنے علم کو صدقہ جاریہ بنائے آگے دے کر علم کو زندہ رکھنا ہے تاکہ ہمارے بار یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے علم علم کو آگے دینے کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں مہارت کو سیکھیں تاکہ آپ کارامت بن سکیں یعنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سامنے والے سٹورنٹس کے مقصد ہر ایک کا آئی کیو لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کس لیول پہ ہم نے کون سا علم دینا ہے بعض لوگ بہت ذہین اور فتین ہوتے ہیں آپ ان کو پرائمری لیول پہ نہیں رکھ سکتے اور بعض پرائمری لیول کے ہوتے ہیں ان کو اقدم سے ہم بہت زیادہ ہائی ایڈیوکیشن سٹارٹ میں نہیں دے سکتے یعنی سٹیپ بہ سٹیپ ہم نے آگے لے کر بچوں کو چلنا ہوتا ہے یا لوگوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں یہ صلاحیت ہے کہ ہم سامنے والوں کی سائیکی سمجھیں ان کا آئی کیو لیول سمجھیں اور پھر اس کے مطابق ہم وہ علم دیں تاکہ وہ ہمارا جو علم ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے قرآن کے علم سے آپ کو ایک اچھے مسلمان بنتے ہیں اب چلے قرآن کے علم سے کیا ہوتا ہے ہم ایک اچھے مسلمان بنتے ہیں مثلا سونا آگ میں جلائے جاتا ہے تاکہ کندن بنے اور اسے زیور بنائے جائیں اسے حق و باطل کی سمجھ آتی ہے قرآن کے علم سے حق و باطل کی سمجھ آتی ہے وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو وہی علم زندہ رہتا ہے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہیں علم دین سکھانے کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں یہ بھی اس میں آتا ہے خود سے سوال کریں جب بھی قرآن کا علم دینے لگیں یا کسی کو پڑھانے لگیں تو اس سے سوال کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے یعنی اب میں پڑھانا چاہتی ہوں تو اس پڑھانے میں میں نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے تو یہ سوال ہیں دو چار اپنے سے کر لیجئے تو اس میں یہ ہوتا ہے فرض کریں کہ ہم قرآن کا علم دینا چاہتے ہیں فرض کیا کریں یقینی طور پر ہمیں قرآن کی خدمت کرنی ہے مجھے قرآن آگے پہنچانے ہیں یہ بات کلیر ہونی چاہیے پھر اس میں مہارت ہونی چاہیے یعنی قرآن پاک کے علم میں جو علوم ہیں اس کے بارے میں ہمیں صحیح پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہے سیکھا ہے سمجھے ہے پھر ہم اسے آگے ڈلیور کر رہے ہیں دیکھیں دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لئے ہم مختلف مدارس اور مراکز میں جاتے ہیں اور یہ دین کا علم ہم ایسے نہیں آگے ڈلیور کر سکتے کہ ہم بغیر پڑھے بغیر سمجھے اس کو ہم صرف شوق کی بنا پر ہم اسے آگے دے دیں تو اس کے لئے بھی بقاعدہ طور پر علم حاصل کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور اس علم کو پھر ہمیں آگے دینا چاہیے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے اس کے پیغام آگے دینا ہے تو یہ نشر القرآن کہلائے گا اس سے خود اور لوگوں کو فائدہ ہوگا علم کو چھپا کر رکھنے سے علم ضائع ہو جاتا ہے جو علم دوسروں کو دیتا ہے اس کے لئے ساری مخلوق دعا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہی لوگوں کے لئے دعا کی ہے جو علم سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں جب آپ سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو اس میں سے آپ بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی ہمیں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب ہم علم سیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا علم تازہ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی ہم بھی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اہل اور قرآن والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یعنی نہ کہ دنیا دار لوگوں کے ساتھ اپنی پرسنیلٹی پر توجہ دیں مطلب یہ کہ ہمارا جو شمار ہوگا جو قرآن پڑھانے والے لوگ ہوں گے یعنی قرآن سیکھنے والے لوگوں گے ان کا تعلق ان کا حشر پھر دنیا دار لوگوں میں نہیں ہوگا بلکہ دیندار لوگوں میں ہوگا اپنی ذات سے مطالق خود کیسے ہیں یعنی اپنی پرسنیلٹی پر توجہ دیں چاہیے اس میں کیا سب سے پہلے بات کیا ہوں چاہیے کہ خود ہم کیسے ہیں کیا واقعی ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے طالب علم کو سکھانے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے طلبہ کے ساتھ ہم کیسے ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے درس کس طرح دیں یعنی درس دینا سبق دینا یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سامنے والے کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں بعض لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں بعض کے پاس یہ علم نہیں ہوتا اور بعض بس لکیر کے فقیر ہوتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہم دین کے صحیح دین کی طرف لے کر آئیں صحیح قرآن اور سنت کی تعلیم کی طرف لے کر آئیں علم دین پڑھانے کا طریقہ باقی علوم سے ذرا مختلف ہوتا ہے باقی علوم میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم رٹہ بازی چل جاتی ہے سنی سنائی بات چل جاتی ہے لیکن قرآن اور سنت میں کوئی سنی سنائی بات نہیں چل سکتی اور بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہو سکتی یعنی ہم سٹورنٹس یہ نہیں کہہ سکتے یہ بات بس ہم نے کہہ دیا تم مان جو بلکہ سٹورنٹس کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ علم ہم مزید اس کو کیسے کلیر کر سکتے ہیں یا اس کے وضاحت ہم کہاں سے مزید کر سکتے ہیں تو یہ علم بھی ان کو دینا چاہیے کہ مزید ہم ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں قرآن اور سنت میں ایمان اخلاص قرآن سے متعلق ہونا چاہیے یہ قرآن سے ہمیں سو فیصد ایگری ہونا چاہیے جب ہمارے یقین ہوگا کہ قرآن کا علم ایک سچا اور برحق علم ہے تو یقینا ہم اس کے اوپر تب ہی عمل کر سکتے ہیں یہ سب قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ہے جو علم قرآن آپ دے رہے ہیں خود کا اس پر سو فیصد ایمان ہونا چاہیے یعنی جب تک ہم اس پر سو فیصد خوش یقین ہی رکھیں گے کسی بھی علم پر ہم کسی کو وہ ڈلیور نہیں کر سکتے اس کے لیے سب سے پہلے علم کے ساتھ ہمیں خود عمل میں بھی لے کر آنا ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے قرآن کا علم دینا قرآن سے متعلق بات کرنا